کامران صاحب بہت شکریہ کامران صاحب گیم پلین بلکل موجود ہے یہ الگ بات ہے کہ گیم پلین جو عوامی امونگوں کے مطابق نہیں ہے وہ اونچی اونچی فصیلوں کے پیچھے جو بڑی سی میز کے اوپر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں چند بناتے ہیں گیم پلین جس طرح کے سویل برائیس صاحب نے بتایا کہ 85 میں بھی اس طرح کا گیم پلین بننا تھا بلکل ابھی بھی ایسے گیم پلین ہے اور گیم پلین کیا ہے جو سندھ ہے اس میں تو کافی کلیر حد تک یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر موجود ہے بلوچستان کا کامران صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ جہاں مرکز ہوتا ہے وہاں پہ بلوچستان جاتا ہے خیبر پختونخواہ میں ایک مکس چیزیں آپ دیکھیں گے اور سب سے زیادہ جو بڑی تعداد آپ دیکھیں گے ازاد امیدواروں کی وہ پنجاب میں اور خیبر پختونخواہ میں دیکھیں گے تو جو اصل چیلنج ہے مرکز کو کنٹرول کرنے کا وہ پنجاب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ امیدوار کامیاب ہوں گے کے پی کے میں اور پنجاب میں تو یہ وہی ہیں جو پی ٹی آئی جن کو نامزد کر رہی ہے نا یا اس کے علاوہ کامران صاحب یہی تو اصل گیم ہے کہ کچھ امیدوار وہ ہیں جنہیں پی ٹی آئی نے نامنیٹ کیا ہے تو یہ جو آپ نے فرمایا حکمت عملی کی بات کی ہے ازاد صحیح صاحب یہ سب کچھ جو ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا ظاہرہ کے متنازہ فیصلہ ہے پی ٹی آئی سے بلہ چھین لیا گیا امران خالد صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے ان کی ٹاپ لیڈرشپ الیکشن نہیں لڑ سکتی ہے صدر نہیں لڑ سکتے وائچ چیئرمن نہیں لڑ سکتے ان کے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا نام استعمال نہیں کر سکتے تو یہ سب کچھ اس لیے تو نہیں ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کی کوئی پوزیشن ہو پی ٹی آئی کسی صورت سے حکومت سازی میں اثر انداز ہو تو الیکشن اور الیکشن کے بعد کا گو کے سویل وڑائی صاحب نے کہا کہ کنفیوزن ہے دوسری جانب نظر آ رہا ہے مگر اس کے بعد کا بھی کوئی روڈ میپ کوئی گیم پلان تو ہوگا نا کامران صاحب بہت شکریہ کامران صاحب گیم پلان بالکل موجود ہے یہ الگ بات ہے کہ گیم پلان جو عوامی امونگوں کے مطابق نہیں ہے وہ اونچی اونچی فصیلوں کے پیچھے جو بڑی سی میز کے اوپر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں چند بناتے ہیں گیم پلان جس طرح کے سویل وڑائی صاحب نے بدایا کہ ایٹی فائیو میں بھی اس طرح کا گیم پلان بننا تھا بلکل ابھی بھی ایسے گیم پلان اور گیم پلان کیا ہے جو سندھ ہے اس میں تو کافی کلیر حد تک یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر موجود ہے بلوچستان کا کامران صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ جہاں مرکز ہوتا ہے وہاں پہ بلوچستان جاتا ہے خیبر پختونخواہ میں ایک مکس چیزیں آپ دیکھیں گے اور سب سے زیادہ جو بڑی تعداد آپ دیکھیں گے آزاد امیدواروں کی وہ پنجاب میں اور خیبر پختونخواہ میں دیکھیں گے تو جو اصل کیلنج ہے مرکز کو کنٹرول کرنے کا وہ پنجاب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ آزاد امیدوار کامیاب ہوں گے کے پی کے میں اور پنجاب میں تو یہ وہی ہیں جو پی ٹی آئی جن کو نامزد کر رہی ہے یا اس کے علاوہ کامران صاحب یہی تو اصل گیم ہے کہ کچھ امیدوار وہ ہیں جنہیں پی ٹی آئی نے نامنیٹ کیا ہے جن کو ٹکٹ دینے تھے پی ٹی آئی نے لیکن ان کو ٹکٹ نہیں مل سکے کیونکہ ان سے سیمبل لے لیا گیا لیکن ایک بڑی تعداد ایسے امیدواروں کی بھی ہے جو کہ پی ٹی آئی سے تعلق تو نہیں رکھتے لیکن وہ نارہ عمران خان کا لگائیں گے ابھی اتفاق ہوا ہے مجھے کچھ ہلکوں میں جانے کا جی ٹی روڈ کے اوپر جو باز ہلکے ہیں وہاں پر جو عام بوٹر ہے وہ اس کی اگر سنٹیمنٹ دیکھیں تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہے یہ نہیں کہ ان کے ساتھ نہیں ہے لیکن میں پی ٹی آئی کی پٹیکلر بات کروں گا لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا کانڈیڈیٹ کون سا ہے تو وہ دو تین نام لیتے ہیں اکثر لوگوں کو ان کے کانڈیڈیٹ کا نہیں پتا اور پھر اگر عام آدمی سے بات کریں تو ان کو اپنے کانڈیڈیٹ کا اگر پتا ہے تو اس کے انتخابی نشان کا نہیں پتا تو یہ کنفیجن ایک ہو گئی ہے اور یہ کنفیجن زیادہ اس وقت ہوگی جب لوگ بوٹ ڈالنے کے لیے آئیں گے اور ایک سے زیادہ امیدوار عمران خان کی جو تصابیر ہیں وہ لے کر کھڑے ہوں گے اور اس وقت جو بوٹر ہے اس کے لیے کنفیجن پیدا ہوگی کہ اصل عمران خان کا بوٹر کون کا ہے عوام ہر حلقے تک پہنچا پاتے ہیں شاید اس کے لیے کوشش تو ہو رہی ہوگی مگر تو عزیزہ صاحب یہ بتائے گا کہ اس میں شاید آپ کو شک نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پر یہ کنفیجن نہ ہو دو دو تین تین امیدوار نہ کھڑے ہو جو آپ کا اپنا سروے کہتا ہے کہ مقبولیت پی ٹی آئی کے پاس ہے اس وقت اگر عوامی مقبولیت کی بات کریں الیکشن کے نتائج اور اس کے اثرات آدھے والی حکومت کو ایک طرف رکھے کہ عوام کی اکثریت کہا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے کامران صاحب ہمیں اچھا لگے یا برا لگے جب گراؤنڈ کے اوپر ہم جاتے ہیں تو جس طریقے سے لوگ لوگوں سے آپ شوال پوچھیں تو وہ پی ٹی آئی کا نام لیتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے کسی بھی جگہ پر چلے جائیں باقی جماعتوں کی پریزنس بھی ہے لیکن میں اوورویلمنگ جس جماعت کی بات کر رہا ہوں وہ پخستان طریقہ صاف ہے اور دوسری بات یہ ہے کامران صاحب کے جو لوگ ہیں یہ جو انتخاب ہے وہ اپنی ضروریات کے لیے نہیں لڑ رہے میں اسلام آباد کے این اے فورٹی سیون میں تھا میں گجر خان کے علکے میں گیا ہوں میں جلم میں رکھا ہوں میں آگے مختلف فلکوں دیکھ رہا ہوں تو جو کینڈیڈیٹ سے بھی ملے اور عام ووٹر سے بھی ملے تو ایک بات بڑی حران پونہ آ رہی ہے تو لوگ کہتے تھے دیکھیں جی ہمارا سیونی سسٹم ٹھیک نہیں ہے ہماری گلیاں پکی نہیں ہیں تو وہ عراقین قومی اسمبلی سے اس طرح کی ڈیمانڈز کرتے تھے لیکن اس دوبارہ جو لوگ ہیں وہ اپنی ڈیمانڈز نہیں لے کے آ رہے اپنے علاقے کی ڈیویلپنٹ کی ڈیمانڈز نہیں لے کے آ رہے بلکہ لوگ جو ہیں وہ شراکتے اقتدار بلکہ سیولین سپریمیسی کی جو تھنکنگ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو حق اکمرانی ہے وہ عوام کا ہونا چاہیے تو یہ ایک بڑا ڈیفرنس ہے باقی کے انتخابات میں دوزار دو سے آج تک کہ جتنے بھی انتخابات ہیں قومی سطح کے اور زمنی سطح کے وہ کبر کرتے آئے ہوں لیکن یہ انتخاب مجھے ڈیفرنس لگا ہے کہ جہاں پر جو لوگ ہیں عام بوٹر ہے وہ پری ڈیمانڈز نہیں دے رہا اپنے مسائل نہیں بیان کر رہا بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں جو حق اکمرانی ہے وہ عوام پہ ہی ہونا چاہیے عزا صحیح صاحب یہ بتائے گا کہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی تو کوئی کیمپین کرنی سکتی ہے ان کی کوئی لیڈیشپ میدان میں نہیں ہے وہ کسی جگہ استماع بھی نہیں کر سکتے ہیں اب ان کا رہا سہارا جو ہے وہ سوشل بیڈیا ہے جس کے ذریعے وہ یہ پلیٹ فارمز ہیں جس کے ذریعے وہ عوام تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں سب سے اہم پیغام ان کو ہی دینا ہے کہ انہوں نے عوام کو باور کرانا ہے کہ ان کے سلقے میں ان کا کون سا کیانڈیٹ ہے یہ جو سوشل میڈیا ایک سنگل ان کے پاس جو ایک ہے کیمپین کا کسی نہ کسی قسم کا ذریعہ ہے جماعت کا نام نہیں ہے جماعت کا نشان نہیں ہے اس کے خلاف کیا کوئی حکمت عملی ہوگی کہ اس کو کسی صورت سے قابو میں کیا جائے کامران صاحب بالکل اس کے حوالے سے میری اطلاعات کے مطابق ایک حکمت عملی موجود ہے کیونکہ جو سسٹم ہے جو پاور کارڈورز ہے جو کہ سرکار ساری سرکار کو چلا رہے ہیں میری اطلاعات کے مطابق وہاں پر اس طرح کی کوئی اطلاعات گئی ہیں کہ پی ٹی آئی جو کوشش کرے گی کہ اپنے وارٹر کو اپنے سپورٹر کو الیکشن دے کے اوپر مترک کرے اور ٹرن آؤٹ زیادہ سے زیادہ لائے یہ ٹھنکنگ موجود ہے کہ اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہو گیا کمام حلقوں میں تو وہ ٹرن آؤٹ جس طرح کی حکمت عملی بنائی گئی ہے اس کے حق میں نہیں ہوگا بلکہ اس کو خراب کرے گا اور جو آداب کیے گئے ہیں ان آداب کو آسل نہیں کرنے دیا جائے گا تو اس سلسلے میں میری اطلاعات یہی ہے کہ انٹرنیٹ کا جو ہے وہ تاتل پیدا ہوگا ملک میں اور جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اور انٹرنیٹ دونوں وہ شاید الیکشن ڈے سے ایک آہ دن پہلے اور الیکشن ڈے کے اوپر شاید ہمیں بہت ساری پرابلمز اس میں دیکھنے آئیں اور عزیزہ صاحب جو آٹ فروری کے بعد کا منظر نامہ ہے فروری کے اختتام میں جب حکومت بن رہی ہوگی تو کیا نظر آ رہا ہے ایک کوئلیشن گورنمنٹ جو کہ شاید نواز شریف یا شہباز شریف لیٹ کرے اور اس کے ساتھ ان کے کئی ایک جو ہیں جو پارٹیز ہیں یا آزاد جو نئی نئی پارٹیز میں شامل ہو جاتے ہیں یا نون لیگ میں شامل ہو جاتے ہیں پی ڈی ایم ٹو کو جنم ملے گا اس کو جنم دیا جائے گا کامران صاحب جو لگ رہا ہے اس کے مطابق ایک شاید مخصر سی ہی سہی لیکن شاید سادہ اکثریت ملے گی لیکن مسلم لیگ نون کے اندر ایک سپریڈ بریکر لگا دیا گیا ہے چند لوگوں کو ٹکٹ دلوائے گئے ہیں جن کی جو وابستگیاں وہ کسی اور جگہ پہ ہیں اور دوسرا سپریڈ بریکر جو ہے وہ آئی پی پی کی صورت میں لگایا گیا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ نون لیگ کو ایک سڑک بغیر کسی سپریڈ بریکر کے دینے کا مقصد نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سپریڈ بریکرز فٹ کر دیے گئے ہیں اور جب ضرورت پڑے گی ان سپریڈ بریکرز اس کو گھڑوں میں بھی تبدیل کیا جا سکتا بڑی نوازش